مجھے نمسکر دوستوں میں ویراد چوہدری سواغت آپ کے اپنی یوٹیوب چلک کمانڈو کیٹوی میں دوستوں آج کے دو ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کا ایسے جیڈی میں سیلیکشن نہیں ہوا ہے وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دے گے دوستوں تاکہ آپ کے جو بھی ڈاؤک ہے وہ کافی سارے کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد میں اور آپ کو جیسے سیٹے جو فیلپ نہیں ہے ان کا کیا ہوگا سیکنڈ لسٹ آئے گی نہیں آئے گی ایک بار پھر میں بول رہا ہوں کہ اس ویڈیو پہ بہت سارے کمنٹ آئے کہ سیکنڈ لسٹ آئے گی نہیں آئے گی سر جہاں سیٹے فیلپ نہیں ہے ان کا کیا ہوگا جہاں پر دیسے کئی سٹے کھالی رہ گی کیا وہ جنرل میں ڈیوائیڈ گی ڈیوائیڈ ہوگی ایسی ایسٹ کس میں ڈیوائیڈ ہوگی سی جو ویکنسی تھی وہ ساٹھ آزار کے سمچنگ تھی چوپن آزار پوشٹ کیوں بھری گئی ہے باقی پوشٹ کیوں نہیں بھری گئی ہے تو پورا پورا ویڈیو دوستوں اسی بارے میں اس لئے آپ اینڈ تک دیکھئے آپ کا سیلیکشن نہیں ہو اگر آپ پوائنٹ مطلب بلکل مائنر نمبروں سے اگر آپ رہے ہو تو ابھی ایک بار ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیتا ہے کہ آپ کی پریشنی کا حال ہو جائے دوست اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر امان لوگ آپ رہ گئے ہو تو سب سے پہلے اس چیز کو آپ سویکار کرو دوست کہ ہاں میں رہ گیا ہوں بس آگے انتظار کرنے کی بجائے آگے تیاری کہ اب میریٹ آئے گی یا ویٹنگ لیسٹ آئے گی اس کی بجائے آپ سویکار کر لو کی چلو میں چاہیے پوائنٹ ون سے ہی رہا چاہیے میرے نمبر بلکل برابر تھے ایکیوریٹ جتنی کا ٹوپ گئی ہے لیکن میں رہ گیا میرا نام میریٹ لیسٹ میں نہیں ہے جو جو رہ گئے ہیں تو پہلے اس چیز کو سویکار کر لو دوستو بھلے کڑا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو سویکار کرنا پڑے گا اس لئے سویکار کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ اس چیز کو سویکار نہیں کرو گے آپ آگے کی پڑھائی نہیں کر پاؤ گے آگے کی تیاری نہیں کر پاؤ گے تو اور آپ کو تیاری آپ کو بتا کہ تیاری تو آپ کو کرنی ہے آپ جس استطی میں ہوں چاہے آپ کی گریب استطی ہے چاہے دین استطی ہے یا کوئی سی بھی استطی ہے اس بات کو مت بھولو کہ اس کا رسطہ صرف ایک ہی جاتا ہے وہ ہے پڑھائی بینہ پڑھائی کے بھی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا مانا اس بار حاصل نہیں ہوا لیکن بیڑا پڑھائی کے بھی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا نا تو پڑھائی تو آپ کو کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو دیکھنی ہے کہ جو چلو میں ہار گیا گر گیا پڑھ گیا اولمپک گول میڈل لسٹ میں بھی جو بندہ ہارتا ہے پوائنٹ جیرو ون سے یا ایسے تو ان کو بھی سوکار کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر انشان ہے اس کو اپنی ہار یا جی تو سوکار تو کرنی پڑے گی تو اسی پرکار سے آپ کو سوکار کر لینی ہے سب سے پہلے تو کہ ہاں چلو میں رہ گیا اب چاہے کوئی اسی بھی ویزن سے رہا ہوں لیکن میں رہ گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جتنی جلدی آپ سوکار کر لوگے اس نے جلدی آپ اگلے کمپیٹیشن کے لیے تیار ہوگے اور اگلے کمپیٹیشن میں آپ بیٹھ سکو گے لیکن ایک چیز بتا دوں کہ آپ یہاں تک آئے ہوں پہلے یہ چیز کو آپ دیاں رکھنا کہ اگر آپ یہاں تک آئے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تیاری تو 90% ہے آپ کو 10% اور تیاری کرنی ہے دوسرے ایک جام فائٹ کرنی کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی بہت اچھی تیاری اب آپ مجھے چیز بتائیے جو بندہ شروعات سے تیاری کر رہا ہے جب پہلی بار کوئی اگر تیاری کر رہا ہے اور آپ اتنی تیاری کیوں کتنا ڈیفرینٹس ڈال سکتے آپ اس کو اور اپنے نمبروں میں مطلب بہت بڑا ڈیفرینٹس ڈال سکتے دوسرے کیونکہ وہ جو چیز اب سکے گا وہ آپ سکھ چکے ہو جو چیز اب سکے گا اس کو جو چیز جن جنوں کا نولیج نہیں ہے ان کا سکتے آپ کو نولیج ہو گیا پورا پورا تیپر کے ساتھا ہے پیٹرن کیسا ہوتا ہے پیپر کا کیا چیز زیادہ پڑھنی ہے کیا کم پڑھنی ہے کسے لیبس پر دھیان دینا ہے تو یہاں پر آکے اب آپ یہ موقع نہیں چھوڑ سکتے اسی لیے بول رہا ہوں دوستو کہ سب سے پہلے آپ جو آپ کی ہار ہے یا کوئی بھی چلو سویکار کرو اس کو جو بھی ہوا اس کو سویکار کر لو ٹھیک ہے نہیں آیا نمبر نہ سہیں اب میں واپس پیٹ سے تیاری کروں گا پھر سے نمبر ہوں گا اب بات آتی ہے کہ سر کیا ویٹنگ لیسٹ آئے گی یا سیکنڈ لیسٹ آئے گی اس دو سیٹے کھالی رہی ہے ان کا کیا دیکھو سب سے پہلے جیسے سیٹے کھالی رہی ہے ہر ایک سٹیٹ سے آپ کو پتا جیسے بی آر جیسے سٹیٹ سے بھی 33 سوٹی سیٹ کھالی رہی ہے گوہ میں جیسے سٹی کی سیٹ تھی چھے کھالی ہے ڈیوائیڈ گریں گی جنرل میں تو دوستو جیسے یہ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب سیٹے کھالی تھی ایسا سی جی ڈی کو اسی سمیں پتا تھا کہ بھائی یہ تو سیٹے کھالی ہے اور ایسی کے کنڈیٹ تو ہے ہی نہیں تو اگر ان کو فلپ کرنی ہوتی تو میریٹ جب دے رہتے تب ہی فلپ کر دیتے نا سیٹے کھالی کیوں چھوٹتے ہیں کیونکہ یہ آرکسٹ سیٹے ہیں جو آرکسٹ سیٹے ہوتی ہے ان کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں اگر وہ ڈیوائیڈ کرتے تو آپ کی فائنل میٹ میں ڈیوائیڈ کر کے بھیج دیتے نا کیوں سیٹے کھالی رکھتے ہیں سیٹے کھالی رکھنے کا ان کا مطلب کیا اب یہ سیٹے کھالی کیوں رہی دوستو جہاں پر یہ سیٹے کھالی رہی ہے وہاں پر پاسنگ مارک بھی نہیں آئے ہیں لڑکوں اسی وجہ سے یہ سیٹے کھالی رہی ہے اب ایک جو بڑھا کیوں سنا رہا ہوا کہ ایڈیشنل والوں کو گلانے کا مطلب کیا ہوا کہ ایڈیشنل والوں میں سے کسی کا سیلیکشن ہی نہیں ہوا تو میں بتا دوں کئی سٹیٹ میں ایڈیشنل والوں کا سیلیکشن ہوا ہے سبھی سٹیٹ میں نہیں ہوا لیکن کئی سٹیٹ میں ایڈیشنل والوں کا سیلیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے کہاں پر ہوا ہے جہاں پر پاسنگ مارک بھی جن لڑکوں کے نئی آرتے یا میرٹ بلکل ڈاؤن دینے کے بعد بھی میڈیکل فٹ کنڈیڈیٹ نہیں بترتی تو وہاں پر ایڈیشنل والوں کا بھی نمبر آیا ہے وہ اس لیے کہ ان کو لگا کہ ری میڈیکل میں کافی باہر ہو سکتے ہیں اور پھر فائن میڈیکل کے پاس میں ہمارے پاس میں سپسینٹ میڈٹ بنانے کے لیے لڑکے نہیں بچے گئے اسی لیے ایڈیشنل والوں کو ایڈ کیا گیا تھا تاکہ میڈٹ اچھے بن سکے اچھے لڑکے پاس اس کے میڈیکل میں لیکن میڈیکل میں جیسے کی آنکھڑا جو آپ کو بتایا جا رہا تھا وہ بورا گلت تھا آپ کو بتا ہے ایک لاہ 9500 باؤن کے سمتنگ میڈیکل فٹ کنڈیڈیٹس نکلیں تو اسی وجہ سے میڈ اتنا جنب کے دوسرا جو مور normalization ہوا تھا سب سے زیادہ اس بار سے بڑھتی میں جو زیادہ پنگا ہوا وہ ہے normalization کا normalization جیسے کئیوں کے لگ کام کیے بہت اوپر نمبر چلے گئے کئیوں کے پوائنٹ ایک بڑا ہے کوئیسے کے دو نمبر بڑے ہیں کئیوں کے پندرہ پندرہ نمبر بھی بڑھ چکے ہیں تو دوستو اس اب جو سیٹھیں ہیں وہ فکس سے آرکسیت مجھے بتاؤ جیسے گووہ میں ایسٹی کی جیسے ساتھ شیٹ سے ان میں سے چھے خالی رہی ہے تو ایسے سی کو تو پتا تھا یہ چھے خالی تو چاہتے تو جنرل میں ڈیوائیڈ کر سکتے تھے نا وہیں پہ لیکن انہوں نے نہیں کھا لگی وہ خالی چھوڑی انہوں نے تو خالی چھوڑی اس کا مطلب کہ وہ نہیں دیں گے وہ آرکسی سیٹھوں کو آپ کو نہیں دیں گے اس کے لیے آپ امید نہ رکھیں جو آرکسی سیٹھیں اگلی ویکنسی میں فیلپ کرائے لیکن اس ویکنسی میں وہ آرکسی تھی رہے گی اب دوسرا جو کیوں سناتا آپ کا جو ایڈیسنل والا میں نے بتا دیا کہ اس لیے لیا تھا کئی جگہ ایڈیسنل والوں کا نمبر بھی آیا ہے لیکن کچھ جگہ نہیں آیا اب سبھی لگا رکھیں کہ سر سیکنڈ لیسٹ آئے گی دوزار پندرہ میں سیکنڈ لیسٹ آئی کار فرم تو مجھے یاد نہیں لیکن جیسے بھی دوزار ساٹھ جو بندے ویدھ ہیڈ والے ہیں یا جن کی سیٹے روکی گئی ہے جن کی بھرتی روکی گئی جیسے کیریل سٹاپ کی کیریل کی اسٹیٹ کی روکی گئی ہے تو جو تھے انہی کی جو لیسٹ آئی تھی الگ سے ایسا نہیں ہوا تھا کہ میریٹ کو ڈاؤن کر کے کئیوں کو لیے گئے تھا یہ سب بلکل نہیں ہوا تھا کہ میریٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا تھا ایسا نہیں ہوتا دوستو نا تو ایسا ہوا ہے نا ہوگا پہلے بیداروں نہ تو ایسا ہوتا ہے اور نہیں ہوگا اس لیے اب آپ سیل مان لو اگر رہ گئے ہو تو آپ سویکار کر لو کہ میرے گیا دوسری ایک چیز کے سیکنڈ لیسٹ آئے گی تو ہمارا نمبر آ سکتا ہے اب اس چیز کو میں ایک چیز بتاتا دیکھو آپ کو دیسائیڈ کر لینا ہے کہ میرا نمبر نہیں ہے اب بائی چانچ گوڑ بلیس کی ایسا ہو کہ اسے زیدی نے اس بار پوری بھرتی میں اتھل پھتل مچا رکھیے کیا پتہ ایسا ہو کہ وہ سیکنڈ لیسٹ نکال دے جیسے پوشٹ کھالی رہی ہے چاہ ساتھ آٹھ جار کے سمتھی تو کیا پتہ وہ سیکنڈ لیسٹ نکال دے تو اگر وہ سیکنڈ لیسٹ نکالتے ہیں اور بائی چانچ آپ کے مان لوڈ نمبر بھی آ گیا تو اس میں آپ کا نقصان کیا ہے یہ آپ اس میں کچھ کر سکتے ہو نقصان تو نہیں ہے نہیں آپ اس میں کچھ کر سکتے تو آپ کے لیے اچھا یہ رہے گا کہ آپ اپنی میند جاری رکھو پڑا جاری گو اگر اس میں آ جاتا تو گوڑ بلیس کی اچھا ہو جاتا آپ کے ساتھ میں آپ تو اس میں کچھ نہیں کرنا آپ کو کونس اس میں پیپر دینا ہے لیکن آپ اس کی امید دھتا دیجئے کیونکہ جب تک آپ اس کو امید بلے بیٹھر ہو گئے آپ پڑھ نہیں پاؤ گے دوستو آپ کو مارچ کا بول رہے ہیں اپریل کا بول رہے ہیں مہی کا بول رہے ہیں کسی کو نہیں پتا ہے کسی کو کچھ پتا ہے اسی لیے میں کچھ بھی بول رہا تھا جو میرے کو کول کر رہا تھا کہ دو تین دن ہولڈ کرو بعد میں اسے سے شاید کلیر کر دے اس کو کی اس کا کیا مسئلہ رہے گا تو ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا کہ مارچ میں آئی تھی پچھلی بار کے انوشار ہر ویکنسی نہیں چلتی تو نہیں میری ڈاؤن کر کے آپ کو لے ایسا کوئی ضروری نہیں دوستو لے بھی لیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کوئی نیم نہیں نہیں ہے ایسا کبھی لیا گیا لیکن امالوں اس بار لے لیکل ام注意 کی بھی باس دن ہو لیکن آپ کو اس کی تتند ہے انتظار میں نہیں بیٹھتم می custard آپ اپنا کام شروع کر دو آپ کو پڑھائی کرنی اپٹھائی اگر آجاتا ہے یہ تو اچھی بات نہ آجاتا وہ یہ جانتا ہے جو اگر آجاتا آپ کا نمبر کچھ بات ہے اس میں آپ کو مدوما ہے سکتا ہے آپ فر ایکس میں کوئی تینشن کہ آپ کو براپ آگیا تینشن leak Dracula 남ожу ty wym undertale اسی علیے هم کونم معلوم یری blackilized لیکن جو نئے اگزام آرے ہیں ان کے تیاری میں جو جائے تو اب رہی ویٹنگ لیسٹ کی بات ویٹنگ لیسٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا کئی بار دو سال کئی بار تین سال کئی ایک سال کئی بار چھا مہینے اس کا کوئی نشت ہے نہیں کتنا ٹائم لگے گا کتنا نہیں رگے گا ویٹنگ لیسٹ دے گی یا نہیں دے گی اسے جلی یہ بھی کہیں کلیر نہیں تو بیٹنگ لیسٹ کے اندازار میں بلکل نہ بیٹھے دوستوں اور آپ کے لئے اچھا یہ ہی ہوگا کہ آپ اس بڑھتی کو یہی تک رکھیں اس سے آگے اپنے دماغ میں جگہ نہ دے یہی سے ڈیلٹ مارے اور نئی ویکنسی کی تیاری کریں آج آئے گی تو نمبر آج آئے گا کہا ٹینسان آپ کو وہ تو پیپر دیا ہوا یہ آپ کا لیکن آپ کو ایک بار اس رجلی کو سویکار کرو اور آگے کی ویکنسی کی تیاری کرو تاکہ یہ آپ کے لئے سب سے اچھا ہوگا دوستوں میٹھا بولنا یا میں آپ کے لئے اچھے چلائیں بولوں وہ بیٹر نہیں رہے گا آپ کے لئے وہ چیز بیٹر رہے گی جو آپ کو آگے جا کے مدد مدد کر سکتی ہے تو وہ ہے کہ آپ آگے جا کے پڑھائی کرو اب اس چیز کو آپ یہیں سویکار کر لو اس میں فسے نہ رہو ٹھیک ہے دوستوں